موسیقی خدا مند آپ کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ بھی ہو ہمارے لئے خدا مند یسو مسیح کی انجیل مقدس لکا کے مطابق اے خدا مند تری تمشید ہو اس کے تیسرے باہم میں سے سنیں گے اس وقت لوگوں کو بڑی امید ہونے لگی اور سب اپنے دل میں یوہنہ کی بابت سوچنے لگے کہ شاید یہی المسیح ہے تو یوہنہ نے جواب میں ان سے کہا کہ میں تم کو پانی سے بابتسمہ دیتا ہوں مگر مجھ سے ایک قوی تر آنے والا ہے جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے بھی لائق نہیں وہ تمہیں روح القدس اور آخ سے بابتسمہ دے گا اور جب سب لوگ بابتسمہ پاتے تھے اور یسو بھی بابتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانے اس پر اترا اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ تُو میرا بیٹا المحبوب ہے تجھ سے میں خوش ہوں عجیلِ مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ مواب کیے چاہیں اب سب کو یسو مسی کے بابتسمہ اور نئے سال کی عید بہت بہت مبارک ہو آج پوری دنیا یسو مسی کے بابتسمہ کو یاد کرتی ہے پہلے پہل تین خاص طور پر عیدیں اکٹھی منائی جاتی ہیں تھی جس میں مجوسیوں کی عید بابتسمہ کی عید اور خداون یسو مسی کے پہلے موجزے کو یاد کیا جاتا تھا یہ تینوں عیدیں اکٹھی کرنے کا بنیادی مقصد یہی تھا دنیا کو دکھایا جائے کہ یسو مسی کون ہے اس کا ظہور کیسا ہے اور وہ کون ہے جو زمین پر آیا ہے انسان بن کر کون ہے جس نے چرنی میں جنم لیا ہے اور کون ہے جس کی پرستش کے لیے جس کی عبادت کے لیے جس کے آگے جھکنے کے لیے ہم سب کو کہا جاتا ہے تاکہ ہم سب مجوسیوں کی طرح اسے سجدہ کریں اور اسے پہچانے کے وہ کون ہے بعد ازاں کلیسیہ نے مناسب سمجھا کہ اس یسو کے ظہور کو الہدہ الہدہ کر کے دیکھا جائے تاکہ زیادہ اہمیت دی جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ کون ہے اور اس لیے پچھلے ادوار ہم نے مجوسیوں کی عید منائی مجوسیوں کی عید منانے کا بنیادی مقصد یہ تھا غیر قوم کے لوگ جانے کہ یہ سمسی کون ہے غیر قوم کے بادشاہ پہچانے یہ سمسی کون ہے غیر قوم کی حکومتیں سلطنتیں خداون کے حضور آئیں اور اسے پہچانے اور جانے کہ وہ جس کے حضور وہ آ کر سجدہ کر رہے ہیں وہ کون ہے اور آج ببتسمہ کے موقع پر ہم سب کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ ایک بار پھر ہم اس بات پر توجہ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کون ہے جو ببتسمہ لے رہا ہے اور یہ بتانے کے لیے کہ وہ کون ہے ہم سارے اس منظر کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں میں اور آپ دنیا دنیا یوہنہ استباگی وہ لوگ جو یسو کے قریب کھڑے ہیں صرف وہ اسے اعلان کر کے نہیں بتانا چاہتے ہیں بلکہ ان پر تو آشکارہ کیا جاتا ہے ان کو دکھایا جاتا ہے ان پر ظاہر کیا جاتا ہے ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو ببتسمہ اب لے رہا ہے یہ کون ہے اور اسی بات کو ہم آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں سو پہلی بات جو ہم نے نئے سال کے دن ایک بڑی عید منائی ایک بڑی عید منائی جس میں بتایا گیا تھا مقدسہ محمدیم جو ہے وہ خدا کی ماں ہے اور اس عید کو منانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس دور کے لوگ جو یہ سوچتے تھے یہ سمسی صرف انسان ہے ان کو بتایا جائے وہ انسان نہیں ہے وہ بلکہ خدا ہے اور اسی لیے مقدسہ محمدیم کے وسیلہ سے بتایا گیا کہ وہ صرف یسو انسان کی والدہ یا ماں نہیں ہے بلکہ وہ خدا کی ماں ہے اور اس لحاظ سے کلیسیہ ہمیں سال کے شروع سے ہی اگاہ کرنا شروع کرتی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ یسو مسی کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اسی بات کو واضح کرنے کے لیے آج جب یسو مسی ببتسمہ لینے جاتا ہے تو کئی سوال کھڑے ہوتی ہیں وہ کیوں ببتسمہ لے رہا ہے اسے ببتسمہ کی کیا ضرورت تھی ببتسمہ تو توبہ کا تھا ببتسمہ تو گناہوں کی معافی کے لیے تھا ببتسمہ جو ہے وہ خدا کی بادشاہت کے لیے ہے اور یسو کو ببتسمہ لینے کی ضرورت کیا ہے سو یہ سوال جو تھا بڑا بنیادی تھا کہ یسو مسی تو گناہگار نہیں ہے یہ گناہوں کا ببتسمہ ہے یہ توبہ کا ببتسمہ ہے جو یوہنہ استباگی دے رہا ہے اور آج کے دور میں ہمیں اس ببتسمہ کی کیا ضرورت ہے سو سب سے پہلے اسی ضرورت کو محسوس کرنے کے لیے اور اسی ضرورت کا جواب دینے کے لیے ہمیں ببتسمہ کیوں چاہیے ہے یسو مسی بتانا چاہتا ہے ببتسمہ میں لے کر تمہیں بتاتا ہوں کہ کیوں چاہیے اس سے ضرورت نہیں تھی وہ گناہگار نہیں تھا لیکن ہم سب کو سکھانے کے لیے پہلے طور سے وہ ببتسمہ لیتا ہے ہم انسانوں کو بتانے کے لیے ہر انسان جو دنیا میں آنکھ کھولے گا ہر انسان جو پیدا ہوگا ہر انسان جو اس دنیا میں درتی پر آئے گا اس کے لیے ببتسمہ لینا ضروری ہے اور اس نے بتایا اس طرح سے یوہنہ استباغی جو خدا کی طرف سے آخری نبی ہے اس نبی کے وسیلہ سے بتانا چاہتا ہے کہ اسے خدا کے طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ وہ توبہ کا ببتسمہ دے اور وہ بھی آ کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ ببتسمہ حاصل کرے پہلی بات دوسری بات کیوں یسو مسیح ببتسمہ لیتا ہے اس لیے کہ جب وہ دریائے اردن کے پانی میں اترتا ہے دریائے اردن کے پانی میں اترتا ہے تو پھر دنیا کے تمام پانیوں کو برکہ دیتا ہے تاکہ وہ ببتسمہ دینے کے قابل ہو جائیں وہ پاک ہو جائیں اور خدا کے حضور پانیوں کا بھی پاک کرنا یسو مسیح کے لیے ضروری تھا تاکہ ہر انسان اس بات پر غور کرے کہ پانی کے ذریعے سے ببتسمہ ملنا ہے کسی اور چیز سے نہیں ببتسمہ ملنا کوئی مٹی سے ہم نے نہیں ملنا کہ وضو کے لیے پانی نہیں ملا تو مٹی سے تیمم کر لو ببتسمہ کے لیے پانی ہی ضروری ہے پاکیزگی کے لیے پانی ہی ضروری ہے اور پھر بتانے کی کوشش کی تاکہ ہم سب اس بات پر غور کر لیں خدا کے حضور وہ کون ہے جو ببتسمہ لے رہا ہے جو ببتسمہ دے رہا ہے اس کے متعلق ہم نے آمد کے اتواروں کے دوران بھی سنا کہ وہ اعلان کرتا ہے بتاتا ہے جب لوگ آ کر اس کے حضور کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں تو وہ کہتا ہے تم اچھی زندگی گزارو سپاہی آ کر کہتے ہیں ہم کیا کریں تو وہ کہتا ہے کسی پر ظلم نہ کرو اپنی تنخواہ پر اکتفا کرو اور پھر خدا کے حضور اور لوگ آتے ہیں محصول لینے والے وہ کہتا ہے کسی سے نہ حق نہ لو اپنی زندگی تبدیل کرو وہ جس نے پکارا میں پکارنے والے کی آواز ہوں اور آج جس سے سوال کیا لوگوں کو شک ہو چلا تھا اور ان کا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ یہ توبہ کی بات کر رہا ہے تبدیلی کی بات کر رہا ہے خدا کے حضور واپس آنے کی بات کر رہا ہے اپنے رویے تبدیل کرنے کی بات کر رہا ہے اور سوچنا شروع ہو گئے ہیں لوگ کہ شاید یہی مسیحہ ہے تو اس نے کہا میں مسیحہ نہیں ہوں میں تو پکارنے والے کی آواز ہوں میں تو تمہیں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں لیکن اس کا ببتسمہ کیسا ہوگا وہ تمہیں آگ اور رول قدس سے ببتسمہ دے گا اس کے ببتسمہ کے وسیلہ سے رول قدس ملے گا اور یہی بات ہم مسیح امانداروں کو کئی بار سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کے ببتسمہ کی خوبصورتی کیا ہے اس کے ببتسمہ لینے سے خدا کے حضور رول قدس ملتا ہے کئی لوگ آج بھی توبہ 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 کی باتیں کرتے رہتے ہیں توبہ کا ببتسمہ لوگ نئے طریقے سے پیدا ہو جاؤ یہ کرو وہ کرو توبہ کے ببتسمے کا اعلان یوہنہ استواگی کرتا رہا لیکن اس نے یہ واضح طور پر بتایا ایک مجھ سے بھی قویتر ہے میں مسیح نہیں ہوں مجھ سے بھی قویتر ہے میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں جھک کر اس کی جوتی کا تسمہ کھول سکوں اس کی میں جوتیاں اٹھا سکوں جوتیاں اٹھانے والا کون ہوتا ہے سب سے چھوٹا شگرد اپنے استاد کی جوتیاں اٹھاتا ہے جہاں کہیں بھی استاد جاتا تھا جب اس کے جوتے باہر رکھے جاتے تھے کسی گھر میں داخل ہوتا تھا تو اس کے جوتے سنبھالنا سب سے چھوٹے شگرد کی ذمہ داری ہوتی تھی اور وہ کہتا ہے میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اس کے جوتے اٹھا سکوں تو مجھے مسیح کہہ رہے ہو وہ تو بہت بڑا ہے اور جب مسیح کو ہی پانی کے اندر آتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سوال کرتا ہے میں تو خود منتظر ہوں تجھ سے ببتسمہ پانے کا اور تو میرے پاس آیا ہے میں تو دنیا کو بتا رہا ہوں تو خدا کا بھرہ ہے اور تو میرے پاس آیا ہے میں تو اعلان کر رہا ہوں میں اس قابل نہیں ہوں اور تو میرے ہی پاس آیا ہے وہ بھی مانتا ہے یہ خدا کا بھرہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے اس کے اپنے گناہ نہیں ہے اور اس لئے پاپایازم پو بینیڈک سکسٹین جب یسو مسیح کے ببتسمہ کے اس عمل کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جب یسو مسیح اس پانی کے اندر گیا ہے تو کیا ہوا ہے انہیں کہا جب وہ پانی کے اندر جا رہا تھا تو اس کے کندوں پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا بوجھ کس کا تھا ہم سب کے گناہوں کا ہم سب کے گناہوں کو وہ اپنے کندوں پر اٹھا کر پانی میں گیا ہے تاکہ بتا سکے میں ہی ہوں جس نے دنیا جہان کے گناہوں کو اٹھا لینا ہے یہی خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لیتا ہے اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اپنے گناہوں کے لئے نہیں ہمارے گناہوں کے لئے اس ببتسمے کو حاصل کرتا ہے اور اسی لئے اس نے کہا اب ہونے دے راستی اسی سے پوری ہونی ہے دنیا اسی سے سیکھے گی سب کو اسی طرح سے سیکھنا ہے اور سارے انسانوں کو اسی طرح سے خدا کے حضور ببتسمہ لینا ہے سو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوسرا عمل یوہنہ کا ببتسمہ اور یسو کا ببتسمہ دو فرق چیزیں ایک جیسی نہیں ہے یوہنہ کا ببتسمہ توبہ کا ببتسمہ ہے توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آگیا ہے یسو مسیح جب آگیا ہے اس کے نزدیک آنے کے وہ تو ہماری زندگی میں ہے خدا کی بادشاہی اب ہمارے نزدیک نے وہ تو ہمارے اندر ہے اور یہی فرق ہے یسو مسیح کے ببتسمہ میں اور یسو مسیح کے ببتسمہ کو بیان کرنے کے لیے اس فرق کو بیان کرنے کے لیے رسولوں کے عمال اس کا انیسوں باپ اس کی پہلی پانچ آیات پڑھنی چاہیے سب کو جو جو پڑھ سکتے ہیں جو نہیں پڑھ سکتے انہیں کہنا چاہیے اپنے بچوں کو ہمیں پڑھ کر ایک دفعہ سناؤ یہاں خدا کے حضور میں خدا کے لوگ خدا کے چنیدہ خادم افسوس کے مقام میں پہنچے ہیں اور افسوس کے مقام پر پہنچ کر انہوں نے ببتسمہ کی بات کی ہے شروع کی ہے اور ببتسمہ کی بات کرتے کرتے خداون کے حضور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں اعلان کیا کر رہے ہیں اعلان یہ کر رہے ہیں رول قدس کا ذکر ہوتا ہے اور سارے میں اماندار افسوس کی ساری کلیسیار حیران ہے یہ رول قدس کیا ہے یہ نیا لفظ ہے یہ نئی چیز ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آرہے یہ کیا ہے تو رسول خدا کے خادم پریشان ہوتے ہیں اگر انہیں رول قدس کا پتہ نہیں تو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسیح ہیں یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ببتسمہ یافتہ ہیں تو انہوں نے کس کا ببتسمہ لے لیا تو پھر وہ بتاتے ہیں ہم نے تو یوہنہ کا ببتسمہ لیا تھا اس نے رول قدس کا ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ رول قدس کا ذکر یسو سے جڑا ہے وہ تمہیں رول قدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا میں تو تمہیں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں وہ تمہیں رول قدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا اس لئے یسو کا ببتسمہ یوہنہ کے ببتسمے سے فرق ہے اور پھر وہاں پر جب انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے تو انہیں کیا کیا جاتا ہے پہلے ببتسمہ کو ختم کیا جاتا ہے وہ ببتسمہ جو یوہنہ کا ہے جو رول قدس کے بغیر ہے اس ببتسمہ کو ختم کیا جاتا ہے اور رسول پھر ان لوگوں کو دوبارہ سے ببتسمہ دیتے ہیں اور پھر رول قدس کا نزول جو ہے وہ ان پر ہوتا ہے پھر وہ سمجھ پاتے ہیں کہ رول قدس کا ببتسمہ خدا کے حضور کیا ہے اور یسو کا ببتسمہ یہ ہے میں تجھے باپ اور بیٹھے اور رول قدس کے نام سے ببتسمہ دیتا ہوں تو اس طرح سے انہوں نے رول قدس میں یسو مسیح کے نام کا ببتسمہ حاصل کیا اس بات کو سمجھنے کے لیے اب پھر ایک بار دریائے اردن میں آتے ہیں یوہنہ اس طباغی یسو کو ببتسمہ دینا چاہتا ہے وہ جو دنیا کے گناہ کے بوجھ کو اپنے کندوں پر اٹھا کر زمین کے اندر پانی کے اندر لے کر گیا ہے وہی اٹھتا ہے اور وہاں جو بات خدا کے حضور میں ہے بہت خوبصورت منظر آسمان کھلتا ہے اب آسمان کھلتا کیوں ہے پہلے بند کہاں ہوا یہ جاننا ضروری ہے بند ہوا تھا بھاگی ادن میں دروازے بند کر دیئے گئے گناہ کے بعد آدم اور ہوا کو نکال دیا گیا اور اس کے بعد آج یسو کے ببتسمہ کے موقع پر وہ دروازے کھلنے چاہیئے تھے اور پھر وہ آسمان کھلتا ہے اور وہ خدا جو آدم آر ہوا سے باتیں کرتا تھا آج ایک بار پھر بات کرنا چاہتا ہے پہلے تو انسانوں کو بتایا جاتا ہے جو بھی باپ اور بیٹے اور رلکدس کے نام ببتسمہ حاصل کریں گے ان کے لئے آسمان کھل جائے گا پھر اس کے بعد آسمان سے ایک آواز اس بات کا اقرار کرنا چاہتی ہے کہ یسو مسیح کو ظاہر کرنا ہے غیر قوموں پر ساری دنیا پر یوہنہ استباگی پر جتنے لوگ کھڑے ہیں جتنے لوگ ببتسمہ پانا چاہتے ہیں جتنے خدا کا کلام پڑھتے ہیں جتنے آئندہ آنے والے وقت میں یسو مسیح کو جانیں گے ان سب کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے ببتسمہ لے رہا ہے وہ کون ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں تم اس کی سنو سو اشکارہ ظاہر کیا جانا دکھانا بتانا خدا کو آسمان کے دریچے کھول کر وہ جو آدم کو پکارتا ہے آدم 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 تو کہا ہے آج سارے انسانوں کو بتانا چاہتا ہے میرے حضور اس یسو پر غور کرو یہ کوئی اور نہیں ہے یہ خدا کا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے سو آواز بڑی ضروری ہے سننا اب اس آواز کا ہماری زندگی سے کیا تعلق یہ آواز ہماری زندگی میں کیوں پہنچی ہمیں کیوں بتانا چاہتا ہے خدا ہم سے کیوں باپ بات کرنا چاہتا ہے بتانا چاہتا ہے یہ جو چرنی میں پیدا ہوا ہے اور یہ جو اب ببتسمہ لے رہا ہے اس پر غور کرو اس کی سنو اور اس کی سننے کے بعد بتانا چاہتا ہے جو بھی باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام سے ببتسمہ لے گا وہ بھی ایسی ہی آواز سنے گا وہی میرا بیٹا اور میری بیٹی ہوگی اسے بھی یسو کی طرح بننا ہوگا انہیں چھوٹے چھوٹے یسو بن کر اس دنیا کو بتانا ہوگا وہ خوشی بن کر آیا ہے وہ پیار کرنے آیا ہے وہ محبت بانٹنے آیا ہے وہ عمد کا پیغام دینے آیا ہے وہ بائیچارے کا اعلان کرنے آیا ہے وہ معافی دینے آیا ہے وہ بوجھ اٹھانے آیا ہے وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے وہ مسیحہ بن کر آیا ہے وہ شفاہ دینے کے لیے آیا ہے اور آپ سب کو بھی اپنی اپنی جگہ پر یہی کام کرنے ہیں آپ سب کو بھی اپنی اپنی جگہ پر یہی کام کرنے ہیں سارے ببتسمہ یافتہ مسیح ایمانداروں کو یہی کام کرنے ہیں یسو کی طرح بننا ہے جیسو کی طرح محبت بانٹنی ہے اور سارے انسانوں کو اسی لیے جب ہم ببتسمہ پاتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں وہ بوجھ جو اس نے اپنے کندوں پر رکھا تھا اور بتایا جاتا ہے جب پانی ہمارے جسم پر لگتا ہے اور کہا جاتا ہے میں تجھے باپ اور بیٹے اور رلکدس کے نام سے ببتسمہ دے رہا ہوں تو وہ تعلق جو مروسی گناہ کا ہے وہ گناہ جو ہمارے اباؤ اجداد کا ہے اس کا داگ بھی دل جاتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا درجہ پالتے ہیں اور آسمان کے دریچے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں وہ جو بندتے دروازے آسمان میں جنت کے دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں اور آوازیں وہی آتی ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہم بھی اس بات کے لیے خداون کے زور اچھے لوگوں کی بات خداون تک پہنچنی چاہئیے دوسروں تک پہنچنی چاہیے اور اسی لئے آسمان سے یہ پکارا جا رہا تھا فرشتے گیت گا رہے تھے خدا کے حضور جو خوش خبری چرنی میں پڑے یسو کی بتائی گئی تھی عالم بالا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیک نیت آدمیوں کے لئے سلامتی ہر بپسمہ یافتہ جب نیک دل انسان بنتا ہے تو پھر اس کا تعلق خدا سے جڑتا ہے اور یہی بات پاکمہ کلیسیہ بپسمہ کے ساکرمنٹ کے ذریعے سے ہم سب پر آیان کرنا چاہتی ہے یسو مسیح نے ہم سب کو یہ حکم دی ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو اور انہیں باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام سے بپسمہ دو بتایا جائے بپسمہ کے بغیر نجات نہیں ہے بپسمہ کے بغیر ہماری کوئی پہچان نہیں ہے بپسمہ کے بغیر خدا کی بادشاہ کا حصہ بننا ممکن نہیں ہے ضروری ہے سب تک یہ خوشکبری پنچانی جائیے اور اسی لئے بپسمہ کے اس موقع پر یسو مسیح کو یہ آواز آنا رول قدس کا کبوتر کی صورت میں دکھائی دینا بیٹے کا زمین پر کھڑے ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا تعلق زمین سے تو جڑا ہے لیکن پاک تسلیس سے بھی جڑا ہے خدا باپ حدا بیٹی اور خدا رول قدس سے جڑا ہے اور اسی لئے ہر ببتسمہ یافتہ کا نام لے کر اسے پاک تسلیس سے جڑا جاتا ہے اسے پاک تسلیس سے جڑ کر بتایا جاتا ہے تیرا رشتہ انسانی رشتوں سے زیادہ اس سے جڑا ہے جو پاک تسلیس ہے جو خدا ہے جو باپ ہے جو بیٹا ہے جو رول قدس ہے خدا کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے اور اسی تعلق کو بتانے کے لیے کلیسیہ جن علامات کا ذکر کرتی ہے ان علامات کو ہم خداون کے حضور جاننے کی کوشش کریں ببتسمہ کے موقع پر پہلی دعا میں پانی پر برکت دی جاتی ہے تاکہ بتایا جائے وہ جو پانی کی اندر اترا تھا وہ جو یسو مسیح ہے جس کے وسیلہ سے دنیا برکے پانی برکت ہوئے ہیں اسی یسو کا نام لے کر اس پانی کو برکت دیتے ہیں تاکہ ببتسمہ لیا جائے پھر سفید کپڑے کا استعمال جو کہ پاکیزگی کی علامت ہر مسیح اماندار کو پاکیزہ زندگی گزار نہیں ہے ہر مسیح اماندار کو خدا کے حضور ببتسمہ کے حضور وقت کیے ہوئے وعدوں پر غور کرنا ہے جو سوالات کیے گئے ان پر غور کرنا ہے جو انکار کیے ہے اس پر غور کرنا ہے اور تین بار شیطان کا ساتھ نہ دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے تین بار کہا جاتا ہے ہم شیطان کو ترک کریں گے ہم اس کو ترک کر دیں گے اس کے کھوکلے وعدوں کو ترک کر دیں گے اس کی ساری شان و شوقت کو ترک کر دیں گے لیکن خدا کے حضور ہمیں بتایا جاتا ہے ہم ایمان رکھیں گے خدا پر ایمان رکھیں گے ہم اس کے بیٹے پر ایمان رکھیں گے ہم رول قدس پر ایمان رکھیں گے ہم پاکیتل کلیسیہ پر ایمان رکھیں گے ہم مقدسوں کی شراکت پر ایمان رکھیں گے ہم ہمیشہ کی زندگی پر ایمان رکھیں گے بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے ہم پاکیزہ رہ کر اپنی زندگی کو پاک رکھ کر خدا میں مضبوط زندگی گزاریں گے اس سفید کپڑے کی طرح ہماری زندگی پاک ہو جائے گی اور اس پاکیزگی کو دیکھنے کے لیے جاننے کے لیے ایک شمع روشن کی جاتی ہے جو شمع ہمیں دی جاتی ہے ماں باپ کو دی جاتی ہے ماں باپ لے کر آتے ہیں اس شمع کی روشنی اپنے اپنے بچے کے لیے یسو نور جو دنیا کا زمین پر متجسد ہو کر آیا ہے اس نور کی روشنی میں چلیں گے تاکہ کبھی ہم بٹکے نہیں کبھی ہم خدا سے دور نہ ہو جائیں کبھی ہم اس روشنی کو اپنی زندگی سے کم نہ کریں ایمان کی شمع ہماری زندگی میں روشن رہے اور ہمیں یہ فضل اور برکت دی جاتی ہے جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا تو وہ پانے کے لیے لازمی ہے اس نور کے پیچھے چلنے کے اور پھر ماں باپ کو اور دھرم ماں باپ کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ سمجھیں وہ یہ ذمہ داری لیں کہ اس روشنی کے پیچھے چلنے کے لیے ان کو بھی اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے صرف ببتسمہ لے لیا بس ختم نہیں ببتسمہ کے بعد ہی تو وقت شروع ہوتا ہے جس میں ہمیں مضبوط ہونا ہے ببتسمہ ہی ہمیں یہ فضل دیتا ہے کہ ہم وفاداری کے ساتھ خدا سے جڑ جائیں دعا سے جڑ جائیں عبادت سے جڑ جائیں ایمان سے جڑ جائیں کلام سے جڑ جائیں اور مسیح کی محبت میں جڑ جائیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مشکلات میں ہم ان کے ساتھ کرے ہوں اور اچھے عمال ادا کرنے کے لیے نیک زندگی گزارنے کے لیے اور پاک تسلیس کی مدد سے ہم آگے بڑھتے رہیں اور خدا کو جاننے کی کوشش کریں آج خدا کا کلام اشیاء نبی کے صحیفے سے مدد فرماتا ہے یسو خدا کا خادم جو بڑی سادگی کے ساتھ حلیمی کے ساتھ ان سارے عمال کو ادا کرنا چاہتا ہے حلیمی کے ساتھ اس بات کو خدا کے حضور پیش کرنا چاہتا ہے اور حلیمی اس نے دکھائی ہے یوہنہ کہہ رہا ہے میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ تجھے ببتسمہ دوں تو میرے پاس آگیا ہے میں تو خود تجھ سے ببتسمہ پانا چاہتا ہوں اب ہونے دے راستی اسی سے پوری ہوگی حلیمی اور فروتنی کی بڑی مثال جو پکار پکار کر کہتا ہے یسو مصی بڑے اور میں کم ہو جاؤں لیکن یسو مصی کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں اب تو ہونے دے اب یہ راستی اسی طرح سے پوری ہوگی خدا کے حضور خدا کا خادم کیا کرے گا تم تماتی بطی کو کبھی نہیں بجائے گا جو خدا کے حضور آپ میں خدا کا فضل ہے وہ اسے کبھی ختم نہیں کرے گا خدا کے حضور یسو مصی خادم کی خوبصورت مثال دی گئی ہے اور آج رسولوں کے عمال میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے خدا نے اسے رول قدس سے مسا کیا یسو مصی جو کبوتر کی صورت میں اترا ہے اس رول قدس سے اس نے اسے مسا کر کے ہمیں بھی بتایا ہم بھی رول قدس سے مسا کیا جائیں گے اور اسی لیے پاک تیل جو ببتسمہ کے موقع پر ہمارے بدنوں پر لگایا جاتا ہے وہ رول قدس کے مسا کا نشان ہے مضبوطی کا نشان ہے خدا کے ساتھ چلنے کا نشان ہے اور رول قدس کی برکت کا نشان ہے اور پھر بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ ہمیں خداون میں جوڑنے کا وسیلہ بن جاتی ہیں اور اسی لیے پاک مکلیسیہ ہمیں بتاتی ہے کہ ببتسمہ کا فضل کتنا گہرا ہے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ببتسمہ لینے کے بعد پتہ نہیں رول قدس ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے بچے کیسے خدا کو پہچانیں گے کیسے اس کی آواز سنیں گے کیسے اس کو جانیں گے تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے پہلی بات ببتسمہ لینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے جتنی جلدی ہو سکے اپنے بچوں کو خدا کے گھر تک لانے کی ضرورت ہے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں خوش ہی ہوتی ہے دودھ دراز سے رشتے دار آجاتے کوئی مامو آجاتا ہے کوئی چاچو آجاتا ہے کوئی پپو آجاتی ہے کوئی ماسو آجاتی ہے کیا اس وقت بچے کو پتا ہوتا ہے میری ماسو آئی ہے کیا بچے کو پتا ہوتا ہے یہ میرا بڑا ابو ہے تایا ہے کیا بچے کو پتا ہوتا ہے یہ میرا مامو آیا ہے نانا آگیا ہے دادا آگیا ہے بتاتے ہیں یہ طرح دادا ہے اس وقت نہیں سوچتے کہ بچے کو سمجھ آرہی ہے کہ نہیں لیکن بپتسمہ پتانی بچے کو بپتسمہ کے وقت رول کو دس بہلا ہے کہ نہیں یہ انسانی رشتے ضرور دکھائیں کبھی یسو مسیح کی تصویر بھی رکھ اس کو دکھائیں یہ بھی ہمارا نجات دھندہ ہے یہ ہمارا خدا ہے اس نے ہماری خاطر نجات دی ہے اس نے جان دے دی ہے یسو اس کی ہے یہ مسیح ہونے کا نشان ہے یہ نہیں کبھی ہم بتاتے ہیں ہم کبھی نہیں ایسا بتاتے ہیں پھر جو سوچتے ہیں بچے کو کیا سمجھ ہمیں خدا کا شکریہ دا کرنا چاہیے ہمارے بچے خدا کے فضل سے نو ماں اپنی ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد اس دنیا میں ہاتھ اور پاؤں اور اچھا ذہن دیا ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پتہ نہیں ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے اس کی حالت کیسی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کلام سے سمجھائیں کلام سے سمجھائیں لوکہ کی انجیل میں پہلا باپ جب مقدسہ ماں مریم فرشتے کا سلام سنتی ہے اور فرشتے کو ہاں کہتی ہے اور اس کے بعد باکر اپنی عزیز رشتے دار علی زباد کے گھر جاتی ہے فرشتہ بتاتا ہے اس کے بطن میں جو بچہ ہے وہ چھے مہینے کا ہے وہ اندر ہے اپنی ماں کے پیٹ میں ہے اور جوہی تیرے سلام کی آواز میرے کانوں میں پہنچی تو بچہ اندر ہی خوشی سے اچھل پڑا اس چھے ماں کے بچے کو اپنی ماں کے پیٹ میں پتا چل گیا یہ یسو کی ماں ہے یہ خدا کی ماں ہے یہ میرے نجات دہندہ کی ماں ہے یہ وہ ناچتا ہے وہ اچھلتا ہے وہ کوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں اور ہمارے بچے تو خدا کے فضل سے نو ماں کے بعد دنیا میں جنم لیتے ہیں کیا ان کو نہیں بتا چلتا ہو رہا ہے انہیں ببتسمہ مل رہا ہے انہیں برکت مل رہی ہے یہ فرق بات ہے ہم باہر کے انسان اس بچے کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ہم نہیں دیکھ ہے تو میری پیاری ہے جس سے میں خوش ہوں تیرے ببتسمہ سے خدا خوش ہے تیرے ببتسمہ سے خدا باپ خوش ہے تیرے ببتسمہ سے رول قدس اترا ہے تیرے ببتسمہ سے تیرے خاندان کو اور تیرے گھرانے کو برکت ملی ہے تو یہی بات دیر نہیں کرنے چاہیے جتنی دیر ہم کریں گے اتنے گناہ گار ہم خود ہی ہوتے ہیں جتنی دیر ماں باپ بچوں کو ببتسمہ نہیں دلواتے ہیں اتنی دیر وہ ماں باپ ہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں کئی بار ہمیں گمراہ کرنے کے لئے لوگ کہتے ہیں یہ بڑا ہوگا تو پھر امان کا حصہ ہوگا کس قبرستان میں اسے دفن کروگے کہاں اس کو جگہ دوگے وہ کس قوم سے کس مذہب سے تعلق رکھے گا ہمیں تو یہ سوچنا ہے یہودی بچہ پیدا ہوتے سار اسے ہیکل میں لے کے جاتے ہیں مسلم بچہ پیدا ہوتے سار اس کے کان میں ازان دیتے ہیں اور آپ پتہ نہیں کس بات کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہو کہ کب بتایا جائے یہ مسیح بچہ ہے یہ مسیح بچی ہے کب اعلان کیا جائے کہ میں تجھے باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے ببتسمہ دیتا ہوں کب اس کا نام پکارا جائے اور اس کے نام کے ساتھ خدا کا نام لکھا جائے اس بات کو ہمیں دیکھنے کے ضرورت ہے ببتسمہ یافتہ لوگ خدا کے حضور چھوٹے مسیح بن کر دنیا میں اچھی گواہی دیتے ہیں اور یہی گواہی آپ سب کو دینی ہے اسی گواہی کے لیے ہمیں زندگی میں غیر قوموں کے پاس جا جا اور ہم خدا میں مسیح میں بڑھتے ہوئے اس کی طرح پیار محبت زندگی خوشیاں امن سلامتی بائچارہ معافی اور دوسروں کو تلقین کرنے والے کے اچھائی میں ہی زندگی ہے یسو کی طرح ہم بھی اسی حلیمی کو پہچانے اور اپنائیں جو وہ ہم سب کو دینا جاتا ہے آئیں خدا کا شکریہ دا کریں آج کی اس بڑی عید کے موقع پر جب اس نے ببتسمہ لے کر ہم سب کو برکت دی ہے اور ہم اپنے ببتسمہ کو مشاہ یاد رکھیں مسیح خدا ون کے وسیلہ سے موسیقی